موسیقی اسلام علیکم وعلیکم اسلام میں میسیس خان بوری ہوں اس کے ساتھ کے لئے سوال ہے کہ میری نماراز ویسے میں رگلہ دوں مگر پتہ نہیں آج کر کیا ہو مطلب پڑھتی ہیں تو دو دن نماز چھوٹ جاتی ہیں پڑھتی ہی نہیں مجھے اس کے لئے کچھ بتائیں ضرور مجھے اس کا بہت فکر ہے ضرور بہت شکریہ کال کرنے کا آپ کا حضرت سے پوچھتی ہیں بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے ہر دوسرے کے دل میں یہ درد ہے کہ نماز جو یہ کنٹریوسلی نہیں پڑھ پاتے ہیں کبھی پڑھ لی پڑھ لی کبھی چھوٹ گئی دو دن ناغہ ہو گئے جیسے آپ بتا رہی ہیں دس دن خوب جمع کی پڑھی اس کے بعد غیب یہ اس لئے ہوتا ہے کہ نماز کی حقیقت نہیں جانتے ہم نماز ہے کیا نماز اصل میں اللہ تعالیٰ سے اظہار محبت و عشق ہے اللہ سے اظہار عشق کا نام نماز ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی حقیقت کو ہم پہچان لیں تو پھر اس اظہار محبت و عشق سے ہم ہٹے نہ کیونکہ یہ وفا عشق کا اظہار ہے جو ہم اللہ کے سامنے کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں پر نماز فرض کر کے اتنا بڑا احسان کیا ہے اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ نے جو کوئی سجدوں کی توفیق دے رکھی ہے بلکہ حکم دے رکھا ہے کہ میرے سامنے سجدے کرو نماز کے اور یہ سجدہ اتنی بڑی دولت ہے کہ کل روز قیامت پر جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے اور اللہ اپنا جب دیدار کروائے گا تو اللہ کو دیکھ کر یہ بیچین ہو کر سجدے میں گرنا چاہیں گے اور اللہ سے درخواست کہیں گے اے اللہ پہلے بغیر دیکھے تجھے سجدے کرتے تھے اور آج تجھے ہم نے دیکھا تو اتنا حسین اتنا خوبصوت اے اللہ ہمارا جی چاہتا ہے ہم سجدے میں گر جائیں ہمیں اجازت دے ہم سجدہ کریں اللہ فرمایا کہ نہیں یہاں جنتیں سجدوں کے لئے نہیں ہیں جنتیں ایک صلح ہے تمہارے ان سجدوں کی جو دنیا میں کیے تھے یہاں تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ تڑپیں کے اندر سے بے چین ہو جائیں گے کہاں سجدے میں گرنے کا ہمیں موقع مل جائے لیکن اللہ اجازت نہیں دیں گے یہ سجدہ وہ دولت ہے جو جنت میں بھی نصیب نہیں ہوگی تو جو اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ یہ دولت جنت میں بھی ملنے والی نہیں ہیں وہاں تڑپیں کہا کہ سجدے کروں اللہ کہہ گا نہیں بغیر دیکھ کے جو سجدہ کیا ہے قیمت تو اسی کی ہے آج دیکھ کے مجھے سجدہ کرو کہ تو کوئی سجدہ ہوا دیکھ کے تو سارے عاشق ہو جاتے ہیں بغیر دیکھ کے عاشق ہو یہ عشق ہے تو فرمایا وہ سجدہ کی قیمت تھی تو یہ حقیقت اگر آپ سمجھ جائیں گی کہ یہاں جو سجدے کی توفیق مجھے مل رہی ہے یہ اصل میں یہ توفیق کل ملنی نہیں ہے یہ اللہ اس کے اظہار عشق اور اظہار محبت ہے جو مجھے کرنی ہے اور نماز اگر اللہ نہ دیتا ہمیں اظہار محبت کے لیے تو عاشقان خدا بکھر جاتے فنا ہو جاتے ختم ہو جاتے ان کو سمجھ نہ آتا وہ چاکے گریبان ہو جاتے اپنے آپ کو ہلاک اور فنا کر بیٹھتے اللہ نے نماز دے دی کہ اگر تمہیں عشق اور محبت کی جولانی آ رہی ہے تو اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جب میرے سلام نے مسلح پہ بس وہ عشق اور محبت کی جو قیفیت ہے اس کی حقیقت تمہیں عطا کر دوں گا تو یہ اظہار محبت عشق ہے تو جو نماز میں کتائی کرتے ہیں اس کا مل اس کی حقیقت اور یہ اس حقیقت عشق سے واقف نہیں ہے تو آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ تو میرے مالک اور محبوب کے ساتھ عشق اور محبت کا اظہار ہے اور محبوب سے عشق اور محبت کی اظہار کرنے میں کوئی قتائی نہیں کرتا لہذا اس قتائی سے ورابت جائیں گی ماشاءاللہ موسیقی موسیقی